لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ کے زمن میں آج دوسرا درس ہے جس میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علیہ کے قبول اسلام کو ذکر کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 34 years تھی حضرت عثمان غنی ابتدائے میں اسلام قبول کرنے والے چند ایک مسلمانوں میں سے تھے آپ رضی اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی علیہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا حضرت سیرت عثمان غنی اپنے قبول اسلام کے واقعے کے متعلق خود فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ابتداء میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا میں ایک روز اپنی خالہ سعدی بنت قریس کے گھر میں گیا خالہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویہ نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا اب میں آپ کو پچھلے دس میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اروا بنت قریس ہے اور یہ ابھی اپنے خالہ سعدہ بنت قریس کے گھر آئے ہوئے ہیں تو بہرحال وہاں بیٹھے تھے اور آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپی ذات بہن ہے تو یہ انہی کی بہن ہے سعدہ تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی ذات بہن ہے تو بھالا خالہ کے گھر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا تذکرہ چڑ گیا تو حضرت اسوان کہتے ہیں کہ میری خالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تذدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرمائی اور کہا کہ وہ صادق بھی ہیں اور وہ امین بھی ہیں یعنی کہ وہ سچے بھی ہیں اور وہ امانتدار بھی ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے پھر انہوں نے کاہنوں کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان تمہاری دو ازواج ہوں گی یعنی کون ان کی خالہ سعدہ کہنے لگی حضرت عثمان سے عثمان تیری دو بیویاں ہوں گی جو نہائیت حسین بھی ہوں گی اور خوبصیرت بھی ہوں گی تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورت نہ دیکھی ہوگی اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خابند دیکھا ہوگا یہ عورتیں نبی کی صاحبزادیاں ہوں گی پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضرت سیدنا عثمان غلی فرماتے ہیں کہ خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان تم سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی ہو ہر کام میں بہت غور و فکر سے کام لیتے ہو تم جانتے ہو کہ یہ پتھر بے جان ہے نہ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ پتھر کے بتنہ میں فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نضی اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے اسلام کی بہت ساری اور باتیں بتائیں میں ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ درست کہتے ہیں یہ پتھر کے بت واقعی ہمارے معبود نہیں ہو سکتے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ بھئی تمہاری خالہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبی برحق بنا کر پھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی خلق کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درست دے سکے حضرت سیدنا عثمان نے غریب فرماتے ہیں کہ مجھ پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کا اتنا اثر ہوا اور انہوں نے جس طرح مجھے دلیلیں دیں اور جس دلائل کے ساتھ مجھ سے انہوں نے دین اسلام کی حقانیت بیان کی اس سے میرے دل میں دین اسلام کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہا پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی حضرت عثمان کہتے ہیں کہ پہلے تو میں ذرا شش و پنج میں مبتلا تھا کیونکہ میرا خاندان منو حاشم کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا انہیں دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس جگہ سے گزرے حضرت ابو بکر نے حضور کو دیکھا تو تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو بکر کا یہ عمل دیکھا تو میں بھی ساتھ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا اے عثمان اللہ عزوجل تمہیں جنت کی مہمانی کے لئے بلاتا ہے تم اس کی دعوت کو قبول کرو اللہ عزوجل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی رشت و ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا ہے اسلام قبول کرنے ہی میں بھلائی بھی ہے اور بہتری بھی اور میں تمہیں اسی بھلائی اور بہتری کی طرف بلاتا ہوں حضرت عثمان نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک کلمات سنے تو حضرت عثمان نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے اس وقت چوتھے مسلمان تھے آپ سے قبل ام المؤمنین حضرت ختیجة الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی کی خالہ کی کہی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئے حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے پہلے حضرت ابو بکر نے اپنے حلم حسن خلق اور صحبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاثیر سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسی گفتگو فرمائی تھی کہ میرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی خواہش پیدا ہو گئی تھی حضرت ابو بکر کے اس عشقی بدالت بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی تبلیغ میں ایک کشش تھی اور ایک ایسا پن تھا کہ جس کی وجہ سے جو بھی اس بات کا سنتا وہ رد نہ کر باتا تھا حضرت عثمان نے اپنے قبیلے کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا اور اس بات کا آپ کو اندازہ بھی تھا آپ کے قبیلے والے آپ کی مخالفت کریں گے لیکن آپ نے ان کی مخالفتوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی غلامی دے دی وہ غلامی جس پر آپ تا دم شہادت فخر کیا کرتے تھے حضرت عثمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سید ابو بکر کی طرح اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کے خاندان والوں نے بالخصوص آپ کے جو چاچا تھے جن کا نام تحکم بن العاس انہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑو گی اس دوران میں حضرت عثمان کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا آگ جلا کر دھواں دیا جاتا مگر آپ دین اسلام پر قائب رہے ہیں جب حکم بن العاس نے دیکھا کہ ان کا بھتیجہ کسی بھی طرح دین اسلام چھوڑنے پر راضی نہیں تو اس نے حضرت عثمان کو آزاد کر دیا اس زمن میں اتنی تفصیلات تو نہیں تھوڑی سی تفصیلات پر سیرت النبی کے اول دروس میں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں بہرحال حضرت عثمان غنی کشمار قریش کے معزز ترین لوگوں میں ہوتا تھا لیکن آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اس سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد عام مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا آپ کے قبیلے نے بھی آپ کو بہت ہارٹ ٹائم دیا بہت ٹف ٹائم دیا بہت کوشش کی کہ آپ کو اس کی طرف واپس پھیر دیں بتوں کی طرف پرستش کی طرف واپس پھیر دیں لیکن اللہ عز و جل مومنین کی مدد فرماتے ہیں حضرت عثمان کے خاندان منو امیہ نے آپ سے قطع تعلقی اختیار کر لیا حضرت عثمان نے ان تمام باتوں کی باوجود خلوص نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور اپنے جان و مال سے دین اسلام کی ابیانی کرتے رہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت ابو بکر بھی حضرت عثمان کے ہمراہ تھے اور وہ اس ملاقات سے بیشتر آپ کے دل میں دین اسلام کی حقانیت بھی واضح کر چکے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم لوگوں میں کیا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عثمان نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمہ سنا تو کعب اٹھے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ زاریات کی آیات ان کے سامنے پیش کی کہ اے لوگوں یقین لانے والوں کے لیے زمین میں خدرتِ قدا کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتی اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ چیز بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی یہ بات حق ہے اور ایسی ہی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو حضرتِ عثمان نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ کلمات سنے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ انہیں بھی دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں حضور نے آپ کو کلمہ پڑھایا اور آپ اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے دین اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزید گہرے ہو گئے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی جان اور مال کو دین اسلام کی سربلندی کے لئے وقف کیا اور آپ کے قبول اسلام سے دین اسلام کو معاشی تحفظ بھی حاصل ہوا اور اس کا ثبوت آپ رضی اللہ تعالیٰ کا کئی مواقع پر اپنی دولت کو بے دریغ دین اسلام کی سربلندی کے لئے خرچ کرنا ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر صیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کو ذکر کریں گے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں